ہمارسٹے آپ سبی کا سواگت ہے آج کے اس جی ڈی چنتامنی میگا اوپینین پول میں اور آپ جانتے ہیں کہ اب چونکہ جی ڈی تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو پہلے تو ہم اوپینین پول ہر فیس پہ کر لیا کرتے تھے لیکن اب ہمیں اوپینین پول کرنا پڑ رہا ہے اور اس اوپینین پول میں حالانکہ ہم ٹھیک ہے ڈسکشن تو ہم کر ہی سکتے ہیں ڈسکشن کرنے میں کسی طرح کی روپ نہیں ہے وہ ہم لگاتار کرتے رہیں گے تو اب ہم اوپینین پول ڈسکس کریں گے ساتھ میں ہمارے پاس چار میمان ہیں آپ کا پرچہ کرا دیتا ہوں میمانوں سے آپ کے سوپر اچت ہے چاروں ہی اور اونکار چودری جی ناگراجن سندرم جی ابھیشیک دیواری جی اور ویریندنات بھٹ جی تو اب ہم آرمب کریں گے سب سے پہلے سیدھے چلتے ہیں پولنگ پہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن سہیں وہ ہوتے جائیں گے اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پوروی چھتر سے ایسٹ سے اور ایسٹ آپ کے سامنے لاتے ہیں ایسٹ میں ہمارے پاس ہیں سب سے بہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ایک سو بیالیس پل سیٹے ہیں ایسٹ میں ایک سو بیالیس سیٹوں میں آپ نے لائے جرا گرافک جی یہ گرافک ہے ایسٹ کا اس میں سارے ہم نے اس میں دیتے ہیں اور ایسٹ سب سے ایدھا کامپلیکیٹڈ بھی ہے اس لیے کیونکہ وہاں پہ اتنے سارے چھوٹے چھوٹے پردیش ہیں وشیش کر اتر پور میں دیکھ رہے نا آپ اور بیہار میں صاحب ہیں بی جے پی سولہ کانگریس ایک ان ڈی اے پہنٹیس جس کا الگ الگ وہ دیا ہوا ہے اور ان ڈی کا دے رکھا ہے اس میں پانچ جس میں آر جی ڈی دو سی پی ایمل دو اور کانگریس ایک جھار کھنڈ کا چودہ میں سے بی جے پی تیرہ اور جے ایم ایم کا ایک پسچم بنگال میں بیالیس میں سے بی جے پی کا بائیس کانگریس کا ایک ٹی ایم سی کا انیس اسام میں چودہ میں سے بی جے پی کا دس اور اس میں ان ڈی اے کا جو ہے وہ آیا نہیں ہے شاید اس میں کیونکہ دس ہے اس میں دو اے جی پی کا ہے اور ایک جو ہے وہ ان کا جو وہ بوڈو والا ہے اس کا ہے بی پی بی ال پی ہے بی پی ال کے نام ہے اس کا اور ایک ایو ڈی ایف کا ہے کانگریس کا زیرو اور اس میں اکیس میں گیارہ اور بی جے ڈی دس سکم میں اس کے ایم کا ہی ہے ناغالینڈ میں ڈی پی پی کا ہے ایک وہ ڈی اے کا کانگریس اور نیزورم میں ایک ہے وہ جو نئی پارٹی آئی ہے زی ڈی ایم وہ جیتی دکھ رہی ہے ترپرا میں دو دونوں ڈی اے مطلب دونوں ہی بی جے پی اور میگھالے میں دو وہ ڈی پی کی دونوں ہیں وہ ڈی اے کا بھاگ ہے اور روناچل میں دو ہے وہ دونوں کے دونوں بی جے پی یعنی ڈی اے کی دونوں ہیں اور یہ جو ٹوٹل بنتا ہے جا کے یہ اس پرکار کیا بنتا ہے کی ایک سو بی آلیس میں سے چونسٹھ بی جے پی کی ہیں اور ڈی اے کی ہنڈرڈ این ون ہے اب اس میں شروع کرتے ہیں بیہار سے شروع کریں گے تو ابھی تیکشی سے شروع کرنا پڑے گا جی ڈی اے کیا جار جار کن پسچے بنگال آپ بولیں اس پر کیا کہہ رہا ہے جی سب سے پہلے جیپو ڈیالوکس کے سب درشکوں کو پرنام نمشکار اومکار سر کو پرنام برین سر کو پرنام ناکراجن سر کو پرنام چتہ منی سر کا اوپینین پول ایک بار مجھے بھی ڈرہا رہا ہے چکہ میں گراؤن پہ ویزٹ کر رہا ہوں بیہار کو لے کر کے پر میرے لیے بہت سرپرائزنگ کچھ سیٹ آپ نے جو بیہار کی بتائی کی سی پی آئی ایم ایم ایل کو دھو مل رہا ہے ڈیٹ میڈ ڈیٹ میڈ ڈیٹ میڈ آپ نے شاید جہاناباد اور کراکٹ دونوں جا رہے ہیں آپ کے پاون کمار چی آگے کراکٹ میں تو آپ تو آپ کراکٹ دیں گے اور جہاناباد لوگ سب سے سیٹ چکی آپ دے رہے ہیں تو یہ دونوں سیٹ ٹھیک ہے سارن سیٹ سم بہتا آپ بی جے پی کو ہر آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ڈیولپمنٹ ہوا ہے مدھوبانی کو لے کر کے تو وہ ہمیں اپ ڈیٹ رہنا چاہیے کی اور کشن گنج کانگریس جیتے گی بھئی دیکھئے اس میں کوئی سندے کی بات یہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد کہ کشن گنج کانگریس جیت رہی ہے اس کے بارے میں تو کوئی تشوکتی تھی نہیں لیکن میرا ماننا ہے اس میں ایک پول میں صرف یہ ہے طرح کی lgp اپنی پانچ کی پانچ سیٹیں نکال رہی ہے جہاں تک مجھے سمستی پور کے بارے میں پتا ہے جمہوی کے بارے میں پتا ہے حاجی پور کے بارے میں پتا ہے اور اس کے علاوے ایک اور سیٹ جو ہے جو چھوٹ رہی ہے وہ اس کے خاتے میں ہیں جہاں سے محبوبالی کیسر چناؤ جیتے تھے وہاں سے ورما جی ہیں وہ ویپاری ورک سے ہیں اور بہت پرتشت ویپاری ہیں وہاں پہ وہ بھی سیٹ نکال لیں گے خگڑیا والی سیٹ لیکن ایک چیز جو جیڈی پول پہ چنتا منی سر کا جو پول ہے میں بلکل صحیح مانتا ہوں آج سے تین مہینے پہلے جب آلائنس چینج ہو رہا تھا اور جیڈیو ساتھ میں آ رہی تھی تو مجھے جیپو ڈائیلوگز پہ بھی بہت سارے درشکوں نے بولا نہیں نہیں آپ کو پتا نہیں ہے نیتیش کمار جی کے آنے کا فائدہ بہت ادھیک ہوگا انڈیے کو اوویسلی انڈیے کے چار پانچ چھے سیٹ تو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن آج میں اب یہ پول دیکھ کر کے ایک پرشن پوچھتا ہوں کیا واسطوں میں بی جے پی کو فائدہ ہوا اگر بی جے پی پچھلی بار سترہ سیٹ جیتی تھی اور اس بار سولہ جیت رہی تو کیا نیتیش جی کے اس آلائنس میں آنے کا بی جے پی کو فائدہ ہوا یا بی جے پی پرمپراغت روپ سے جو پچھلا آلائنس تھا اس کو لے کر کے چلتی تو فائدے میں رہتی بی سکھ کی سیٹ تو ویسے بھی وہ جیت رہی تھی اپنے بوتے پر صرف بی جے پی کا نمبر تھا سو اسی کو لے کر کے ایک بات ہے مجھے لگتا ہے کہ باقی پول ٹھیک ہے لیکن بینگول کو لے کر کے سر بائیس سیٹیں آپ نے چنتہ منی سر نے دی ہے آئی بیلیب کی بلکل پرفیکٹ ہے لیکن ایک صرف کانفرمیشن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر سترگھن سینہ والی سیٹ آپ لوگوں نے جیت دکھائی ہے یا ہار دکھائی ہے جیت دکھائی ہے اٹھارا کے اٹھارا جو پچھلی بار جیتی تھی وہ ساری جیت دکھائی ہے اس میں جو ایڈ کی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اس میں کانتی ایڈ کی ہے تاملوک ایڈ کی ہے اور آپ کے شیرامپور ایڈ کی ہے شیرامپور ایڈ کی ہے اور ایک آرام باگ ایڈ کی ہے یہ چار ایڈ کی ہے مجھے لگتا ہے بیربھوم میں اور کشنانگر میں بھی اچھا کانٹسٹ ہے مجھے لگتا ہے اس میں ایک دو اور ایڈ ہو سکتے ہیں جیسا آپ نے بتایا کھرشنانگر کھرشنانگر سیٹ پہ میری کافی دنوں سے نظر بھی ہے تو وہ سیٹ ایک سمہتہ نکل جا otherwise اس سے پوری طرح سہمت ہوں رہی بات جھارکھنڈ کی interestingly جھارکھنڈ میں جو آپ لوگوں نے پول دیا کہ بی جی پی تیرہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے جی ایم ایم کے لیے کہ جی ایم ایم کے ایک تو نیتا جیل میں گئے اور لوگ سبھا چناؤں میں پورا مہا گھٹ بندن یہ نہیں بھولنا چاہیے کچھ لوگ کہیں گے کہ RJD کا وہاں پہ استی تو نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے جھارکھنڈ میں بھی RJD کو لے کر کے یادو جو ہے سینٹیمنٹ میں ووٹ کرتے ہیں خاص کر کے وہ پورا باقا سے لے کر کہ وہ جو علاقہ لگا ہوا ہے بیہار کا بورڈر ایریا وہ پورا بورڈر ایریا ہوتا ہے اور پھر بھی وہاں پر اس پرکار کے ریزلٹ ہو رہے جیسے میں گھڑڈا لوگ سبھا کی بات کر رہا ہوں جہاں سے نشکان دوبے جی آتے ہیں تو یہ انٹریسٹنگ ہے کہ تیرہ سیٹ جھارکھنڈ میں جیت رہی ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ گیارہ بارہ تک سید سیمٹ جائے اڑیسا میں بھی آپ نے گیارہ سیٹیں دی ہیں اڑیسا میں آٹھ سیٹیں آئی تھی اڑیسا میں آٹھ سیٹیں آئی تھی اڑیسا میں آٹھ سیٹیں آئی تھی آٹھ سے تھوڑی بڑت ہے ایک تو پوری والی سیٹ جیتیں گے تو لیکن میں کچھ سیٹوں کو لے کر کے بیہار کے بارے میں سمبھاؤتا کچھ اگر پرشن ہوگا تو میں بتاؤں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہو گیا ہے سر یہ جتنے نردلی کنڈیڈیٹ ہیں انہوں نے سانسے پھولا دی ہیں بی جے پی کی بھی اور آر جے ڈی کی فرسٹ ویز میں چار لوگ سبھا سیٹوں پہ ووٹنگ ہونی ہے جس میں جمعوی ہے نوادہ ہے اور انگاباد ہے جمعوی ہے نوادہ ہے اور انگاباد اور گیا ان میں سے تین میں کوئی پرابلم ہے لیکن نوادہ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں آج تیجسوی یادو کو یہ بولنا پڑا کہ جو باگی لوگ کھڑے ہیں ان کو لالو پرساد یادو جی نے کتنا بچانے کا بڑھانے کا کام کیا ہے آج وہ یادو سماج ان سے ناراض کیوں ہیں کیونکہ وہاں کے جو باہو بلی ہیں آپ کو تو پتا ہوگا سنجے سیر وہاں پر راجبھلاو یادو کے چھوٹے بھائی کھڑے ہو گئے نردلی اور وہاں پر راجبھلاو یادو کا ٹھیک ٹھاک جو ہے پربھا ہو اب اس چکر میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ باہری آکور کی اپنی پریشانی ہے بھومیہار سماج سے ایک سنگر ہے گنجن سنگھ وہ لوگ سبھا میں اس بار نردلی یہ کھڑے ہو گئے علاقی بھومیہار سماج میں میں نوادہ گیا تھا اور گراؤنڈ ریپورٹی بھی کی تھی وہ سماج تیار نہیں ہے ان کو ووٹ کرنے کو لے کر کے گنجن سنگھ تو آج بہت تجسوی یادو پریشان تھے اس ریلی میں اس سبھا میں اور انہوں نے کہا کہ اگر یادو سماج راجت کی کیندری کمیٹی کو دھوکھا دے رہا اس کے نردنے کو تو یہ کہاں جا رہا ہے یہ تو بلکل گلت ہو رہا ہے اب مجھے سماج میں نہیں آتا یہ کون سی کیندری کمیٹی ہے جو میسا بھارتی کو ٹکٹ دے دی دو بھار لوگ سبھا چناؤ ہارنے کے باڑ بھی تو بیہار کو لے کر کے جو پریشانیاں ہیں وہ ٹھیک ہے چنتا منی سر کا جو یہ پول میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کون کون سی سیٹ ہار میں دکھائی ہے جو ہے وہ سمستی پور سیٹ ہار میں دکھائی ہے نئی ہارے کی سر سامبھوی نئی ہارے ایک ljp کی یہ دکھائی ہے ساران سیٹ جو ہے آپ کی اس کی دکھائی ہے راجی پرطا روڑی روڑی آچار اس میں دکھائی ہے اور جی ڈی یو کی جو دکھائی ہیں دو سیٹیں وہ آپ دکھائی ہیں جہاناباد اور دوسری کاراکٹ تو اپنے اندر کشواہ کی ہے تو یہ تھوڑا سا ابھی کاراکٹ اس میں نہیں آئی ہے ان کی ایک جہاناباد دکھائی ہے اور دوسری ایک اور کون کشن گنج دکھائی ہوگی بلکل 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 پوفیٹ پول ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے کا کیا ہوا ہے تب تک پون کمار 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 والی سیٹ کاراکٹ پہ بھی مشکل ہو جائے نہیں کاراکٹ پہلے بھی اپیندر کشواہ کے لیے مشکل تھی کیونکہ اپیندر کشواہ نے جیتنے کے بعد پھر وہ منطری بھی بناتے کاراکٹ موڑ کے نہیں دیکھا تھا ایسا نہیں ہے اور پارٹیوں کے اندر ایک اس الائیانس میں جہاں پر جدیو کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا وہ فل رنگ سے یہ پہلی بار ہو رہا ہے جو ٹرانجیکشنل ووٹر تھے بی جے ہر جگہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہے کئی جگہ پر دیکھ رہا ہے اب جیسے نوادہ میں کشوہ سمودہ ہے تو ان کا لوگ سمی کرن کا ووٹر ہے اور آپ سمجھئے کہ سمرات شودری ڈی کے بڑے نیتا اور وہاں پر نوادہ سیٹ پر شرون کشوہ کھڑے ہوئے RJD سے تو اس کا پرنیام یہ نکلا کہ وہاں کشوہ سمودہ ہے RJD کی طرف جا رہا ہے اور یادو مائنس ہو رہا ہے یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یادو وہ جو ہے راج بللو یادو کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کڑھا ہوئے اس وجہ سے دونوں پریشان یہ ہو کیا رہا ہے لیکن یہ ایک بہتر opinion پول ہے بیہار کو لے کر کے بنگال کو لے کر کے اور جھار خند کو لے کر کے اڈیس پر میری نظر تھوڑی سی کم رہی ہے چونکہ وہاں پر میں وزیت نہیں کر پایا ہوں باقی اس بات یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے اس بار جاننے کا بلکل پریاس نہیں کیا ہے یہ بھی ایک پری ہے دیکھتے ہیں یہ پری سفل ہوتا ہے اور نورث پہ جلتے ہیں اور اونکار جی سے پوچھتے اونکار جی نورث پر آپ کی دریشتی ہے کیا جی مائک بند تھا نئی نورث ہیسٹ پر ایج سچ میں کوئی ڈیپ لی ادھیان نہیں کیا ہے سنجد جی تو میں معافی چاہوں گا اس کے لیے میں ہوا میں کوئی بات نہیں کروں گا جی چلیے نورث ہیسٹ کا مور آل لیس ویس یہ دیکھا جائے تو ادھے تر جو اوپینین پولز آ رہے ہیں وہ یہ ہی بتا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیٹس بہت سارے ہیں تو ایسٹ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ سب سے ادھے کا ایڈیا جہاں اب شیخ جی کوئی ہے ایسٹ کا تو لگ بگ جو یہ پریڈام دکھائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں اب چلتے ہم سیدھے ساؤت کے اوپر ساؤت کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں ناغراجن جی ناغراجن جی سے میں انرود کروں گا کہ آپ ساؤت کا ابھی ایک منٹ اس کو لارہے ہیں سامنے سامنے لاتے ہیں یہ آگیا ساؤت کا میں اس میں پھر تھوڑا سا گربڑ کر دیا اینڈی اے کا اوورال نہیں دیا ایکشلی کنفیوزن بھی ہے کیرلا کی وجہ سے تم لادو کے انتالیس سیٹے ہیں اچھا یہ اس کا انڈی اے دیا ہوا ہے لیکن یہ پانٹ جو ہے اس کلر کا ہے کہ اس میں دکھائی نہیں پڑا تم لادو کی یہ گربڑ ہے بھئی تھوڑا بی جے پی کی پانچ ہیں کانگریس کو پانچ ہیں میں بتا دیتا ہوں کی اس کی کیا استثیتی ہے اوورال جو ہے یہ اس پہ بی جے پی پلس ایلائیز یعنی اینڈی اے کی اس میں دس سیٹ آئی ہیں اور ان کی جو ہے وہ تیس سیٹ آئی ہیں پانچ چری الگ سے ہے تو اس میں ان کی ان تیس سیٹ آئی ہیں کارناٹکا میں اٹھائیس ہیں تو بائیس چار دو یعنی بائیس بی جے پی کانگریس چار اور دو سیٹ جو ہے وہ مل رہی ہیں جی ڈی ایس کو ایر اللہ میں بی جے پی کی دو سیٹ ہیں اور کانگریس یعنی یو ڈی ایف اور ڈی ایف کی آٹ آٹ ہیں آندھر پردیش میں بائیس بائیس ڈی 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 آتے آتے وہاں پچیس چبیس تو جید جائیں گے ابھی دو سی تو خیجافہ ہونے کا سنبھانہ ہے میرا اپنا آنکھران ہے آپ نے چھو بیس دیا ہے ساؤت کے اوپر تھوڑا آپ کا بھی ابھی شیخ جی آپ بھی ساؤت کے اوپر کچھ نگاہ رکھتے ہیں جی میں پہلے کرناٹکا سے شروع کرتا ہوں پچھلی جلتی کو صدارنے کا پریاس ہے چامراج نگرہ ایک سیٹ ہے چک بیلپور فسی ہوئی ہے چک منگلورو فسا ہوا ہے اور سمبھوتہ داونگری بھی اس بار فسا ہوا ہے مانڈیا میں بھی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک تھاک نہیں ہے وہ سیٹ جیڈی ایس کو دینے کا لوس دکھ رہا ہے تو یہ پانچ سیٹیں ہیں جہاں پر کانگریس فائٹ کر رہی ہے انڈیا کے گینس میں اسی وجہ سے آج مانڈیا کی ہی سیٹ کو بچانے کے لیے ایک جو نبی سال کے دیو گوڑا صاحب منج پر آئے اور کہا کہ یہ دورپا جی کا اور میرا دونوں کا ایکسپیرینس ملے گا موڈی جی کو چار سو پار کرانا ہے اس ایج میں بھی آ کر کے منج پر آئے تاکہ جیڈی ایس کا پورا ووٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکے بی جی پی میں بی جی پی کا جی ڈی ایس سیٹ پر تو یہ پریاس چل رہا ہے میں تھوڑا تمن لادو کو لے کر کے بات کر رہا ہوں سر ویلور کی سیٹ کرشنگری اور ترپور یہ سیٹیں بہت اچھے پوزیشن پہ ہے اس کے علاوے کویم بٹور کویم بٹور اور ویلور میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مطلب بی جی پی وہاں نہیں جیتے گی لیکن اس کے علاوے بھی جو فائٹنگ سیٹس ہے اس پہ ہم کو نظر رکھنا ہے کہ کتنا پرسنٹ بی جی پی یا ڈی اے کو ووٹ جا رہا ہے جیسے نیل گریز جو ہے اگنسٹ اے راجہ وہاں بھی بہت اچھا مومنٹم تیار ہو رہا ہے ہمارے ہماری لسٹ پہ تو نیل گریز موروگن جیت رہے ہیں اوکے میں ابھی وہی آ رہا ہوں کہ وہ بہت اچھا مومنٹم بیلڈ ہو رہا ہے کنیا کماری مجھے پتا نہیں ناگراجن جی کیا کہیں گے کنیا کماری کو لے کر کے وہ میں نے ناگراجن سر سے پہلے میں تو بتا جیتا ہوں لہا اس میں پاس سیٹے جو بی جے پی کے لکھی ہیں وہ کون کون چیز ہے جیتنے کا سیٹے ہیں دھرمپوری ہے کشنگری میں بھی نہیں ہے دھرمپوری کا سیٹ جیت سکتے ہیں دھرمپوری مجھے پی ایک ہے نہیں پی ایم کے کا انکہ جو اندو منی کا پتلی لڑ رہی ہے وہاں سے دو جہاں چاہدہ میں بی جے پی اپنے جو جو نیترت میں لائیں آ لائنس بنایا تھا تب بھی جیتا تھا انہوں نے دوسرا ہے یہاں دکشن میں ترینلو جیتنے کا سمبھالا ہے تینی جیتنے کا سمبھالا ہے وہ انڈیے کے اور پورا سی ام جو پانیل سلوہم وہ راملاتو پروہ لیکن وہ بھی اتناک ٹکھڑ ہے کانٹے کا ٹکھڑ ہے اور کنیا کماری کیا ہے وہ ناراضگی پارٹی کے اندر ورکر کا ناراضگی ہے اور ایسے بڑھو نگر میں اچھا فائٹ ہو رہا ہے نہیں 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 وردنگر میں جو ڈی ایم ڈی کے ویڈے کانت کا پارٹی وہ نیڈ کر رہی ہیں ابھی کانگریس وہاں ہارے گی جو کانگریس چار پانچ سیٹ جو ہارنے کا ہے اس میں ویردنگر بھی ایک ہے ترینل ویلی بھی ایک ہے ایسا ہے وہ انا ملے کیا ہے بہت پہلے بہت کائی تھی اس کو تو برج کر لیا ان لوگوں نے وہ انا ملے کو جیتنے کا سنبھاؤنا ہے سنبھاؤنا ہے وہ پکا نہیں کہنا سنبھاؤنا ہے باقی سب جائے نیل گریس میں تو نہیں جیت رہے نہیں جیت رہے نہیں نیل گریس تو میں نے میرے بھی لسٹ میں سر نہیں جیت رہے ہیں کہ مطلب اے راجہ وہاں پہ فائٹ اچھا ہو رہا ہے لیکن سر تریون آملائی آپ کیسے دیکھ رہے اور کارور کیا ہے کہ یہاں پہ کانگریس کا کانڈیڈیٹ جو ہے وہ بیجے پی کو ایج اس لیے مل رہا ہے یہ تھانجاوور کو لے کر کے سر وہ ڈیلٹا میں بیجے پی نہیں جیتے گی ڈس کا ڈس ٹریٹ میں بے کریں گی ڈس مسلم باہن ہے اس لیے کہ وہاں لیکن سمبھا سبانہ ہے کیونکہ وہ man with all resources وہ جو جو candidate ہے اور ان کا سہانبوتی بھی ہے وہ پچھلے مجر کے سمیں میں بھی وہ لوگ سبا کا ایم پی تھا وہ اس لیے کچھ چاند ہے لیکن باقی جو اتر تمیلاڈ میں دس سیٹیں ہیں اس میں دھرمپوری وہ میرے حساب سے تو تین ہی دیا ہے چار پر فائٹ ہے یعنی ساتھ سیٹوں کا ڈیس میں ابھی ووٹ شیئر چکے سرنے نہیں کیا ہے میں بیجے پی کو تین ہی دے رہا ہوں بیجے پی اور انڈیے لگ بگ لگ بگ دس سیٹوں میں سے جو چھوڑ دیجئے دس سیٹوں میں سے سات سیٹ تیسری نمبر پر آئے گی اتر تمیلاڈ میں پی ام کے گھڑ ہے ان کو کامپلیمنٹ کرنے کے لیے بیجے پی کے پاس سنگتھن ہی نہیں ہے یہاں جو باہر سے دیکھ رہے ہیں جو انہا ملے کا جو روٹ شو دیکھ رہے ہیں اس سے دیکھ رہے ہیں سنگتھن ہی نہیں ہے بھوک تک لے جانے پھر آدمی نہیں ہے ابھی ایک آپ لوگوں نے فوٹوگراف دیکھا ہوگا جس میں صدودین اویسی کے پاس جا کر کے پہنچ ایک ششی تھرو اور کہا کہ دیکھئے لیفٹ نے وہاں پہ لٹرلی ایسا ماہول بنا دیا کہ وہاں کا بھی ووٹر جو ہے وہ بیجے پی کو ووٹ کر رہا ہے میری سیٹ رسک میں ہے سو اویسی صاحب مادوی لطا کے اگنسٹ میں آپ کو یہاں پہ سپورٹ کروں گا آپ بدلے میں جو ہے وہ ہم کو سپورٹ کر دیجئے اس سیٹ پر اور تریسور سیٹ بھی بیجے پی ہوپ فولی جیت جائے گی بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ دو ہی سیٹیں ہیں کیرلا میں جہاں پر بیجے پی یہ کر سکتی ہے لیکن فائٹنگ سیٹ ناگراجن سر نے نہیں بتائی جس پہ میں نظر رکھ رہا ہوں الے پی الہ فوزہ سیٹ الہ فوزہ سیٹ پر بھی بیجے پی اچھا فائٹ سبھوتہ کر سکتی ہے جیتے گی نہیں یہ مجھے بھی پتا ہے لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیرلا میں کچھ سیٹوں پہ بیجے پی کا ووٹ شیئر کہاں جاتا ہے جیسے اتنگلا اللہ فوجہ آرلاہور یہ تین سیٹیں ہیں جہاں پر ان کا ووٹ شیئر کتنا جاتا ہے بیجے پی کا یہ مارک کرنے والی باتیں ہوں گی مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے آندھر پردیس میں بیجے پی کو کیا کیا سیٹے دی رہی ہے آکارو نرازپورا تھیروپتی یہ سیٹے تو بیجے پی لے کے جائے گی ڈی بھی بھی بہت اچھا فائٹ کر رہی بھی بہت اچھا فائٹ ہو رہا ہے چندہ بھی 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 ملکتی ہے کہ یہ پہلے دو شیئر میں بھی بھائی ہے کہ کہ یہ لوگ ویادی ہے جو اس یک نے چندہی کا کلیکٹر جات ہے کہ اکس میں لڑ رہا ہے وہ وہ تین جگہ چار بھی جی سکتے ہیں ابھی شاک جی تیسری ستان پر ہی ہے اٹنگل اور پتنم تٹا اور پالکاک پہ بھی تیسری ستان لیکن تیس پیس دی ووٹ لیں گے میں نے وہی بولا ناگراجن سر کی مجھے ووٹ شیئر سے مطلب ہے تیسری ستان پر آئیں گے جو وہاں جو وائنارڈ میں کیا ہے پچھلی بار جو بی ڈی جیس کا وہ آدھیاکشار لڑے تھے ان کا جمانت دبت ہو گیا اس بار نہیں ہوگا جمانت لینے کے لیے لڑ رہے ہیں سر آلہ پوزہ میں بھی اگر 30% بی جی پی کو ووٹ شیئر آ رہا ہے تو میرے حساب سے کیرلا میں اور تمیل نارڈو میں بھی جیسے اب ہم ووٹ شیئر کو میں دیکھ رہا ہوں ہم ووٹ شیئر کو دیکھی نہیں رہے ایک سیٹ اور میں بتاؤں راج موندری کے بارے میں سر کسی نے بات نہیں کی راج موندری میں بھی بہت اچھا آندر پردیس میں بی جے پی فائٹ کر رہی ہے اہم کیا بولے ناگراجن سر پتا نہیں میوٹ ہے میوٹ ہے میوٹ کون بس وہی کنفرمیشن چاہیئے تھا تو یہ ہے اور اس میں جو ہے وہ اوورال میں ایک ڈپ نہیں کر دیتا ہوں چار سیٹ جیتے تھے پچھلی بار ابھی ساتھ ہونے کا سمبھاونا ہے میڈک محبوب نگر شیو اللہ چاروں میں سے تین یا دو سیٹ آئے گا آپ لوگ نے دیا پانچ سیٹ ٹھیک ہے برابر میں تو اس کو اچھا ہے یہ چار سی نئے سیٹوں میں دو یا تین سیٹ آنے کا سمبھا رہے ہیں میڈک محبوب نگر پچھلی بہت بہت کم موٹوں سے ہا رہی ہے پچھلے چھ چناؤں میں سے یہ فگر ہے فائنل جس میں جو وشیش بات یہ ہے کچھ تمیل نادو میں کم بتا رہے ہیں تو اوورال اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کی تھرٹی نائن اور کانگریس کی ٹونٹی تھری دی ہیں تو یہ اب نگرہ جن جی کی بات مان لیں تو بھی بی جے پی کی سیٹیں یہاں پر کانگریس سے زیادہ آ رہی ہیں یہ وشیش بات ہے دیکھنے کی جس کو لے کے ہمارے راہل نادی جی چاروں طرف حلہ کیا کرتے ہیں انڈی اے ساٹھ اور ایٹی سوٹی سیون یہ لگ بک لگ بک یہ پلس مائنس فائیو کر لیجے جو ہمارا رینج ہے اس کے انصار اس میں آ رہی ہیں چلیے ہم چلتے ہیں پشچم کی پشچم پشچم میں آرمب کریں گے ہم مہاراشرہ سے اور اونکار جی سے ہم پہلے مہاراشرہ لیں گے پہلے میں پڑھ دیتا ہوں گوہ two one one ڈونڈیو one بی جے پی جادرہ ناغر one بی جے پی مہاراشرہ فورٹی ایٹ اور اس کا جو ہے بریک اپ دیا ہے انڈی اے کی فورٹی ہیں ایس ایس ٹین این سی پی تری اور ٹونٹی سیون بی جے پی اب یہ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ ٹونٹی نائن یا تھٹی پہ لڑے گی بھی نو سیٹیں ایسی ہیں جنہ کا فیسٹا نہیں ہوا کہ اس میں کون لڑے گا اور اس شیو سینا چھے ایسی پی two congress کی اس میں zero بتائی جا رہی ہیں گجرات میں چھبیس کی چھبیس راجستان میں آج کی ڈیٹ میں کم سے کم پانچ سیٹیں congress کو جا رہی ہیں چھے بھی ہو سکتی ہیں ایم پی میں دو سیٹیں congress کو یہاں جاتی دکھ رہی ہیں اور وہ ان میں سے ایک راجگڑ ہے اور دوسری دوسری ستنا ہے ستنا میں معاملہ کمزور چل رہا ہے چھندوارا ابھی کانگریس پیچھے ہے چھتیز گڑ میں گیارہ میں سے دس اور راجنند گاؤں جو ہے وہ بھگیل نکار لے جائے گا یہ اس کی ہے اور ہم چلتے ہیں سیدھے اونکار جی کے پاس اونکار جی مہاراشتر دیکھیں مہاراشتر اس لیے دلچسپی کا کیندر بنا ہوا ہے کیونکہ دو ہزار انیس اور دو ہزار چوبیس کے بیچ میں وہاں کافی کچھ گھٹا ہے تو ہزار انیس میں لوگ سبح چناؤ کے بعد ویدھان سبح چناؤ ہوئے تھے شیو سینہ بیجے پی کا ساتھ چھوڑ کر کے کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ چلی گئی تھی اور سب جانتے ہیں کہ جو لوگ سبح کے چناؤ تھے اس میں بھارتی یہ جانتہ پارٹی سب سے بڑے دل کے روپ میں اگری تھی 23 سیٹے جیتی تھی شیو سینہ نے بھی 18 سیٹے جیت لی تھی مہودی جی کا بڑا بڑا ہارڈنگ اور پوشٹر لگا کر کے دونوں کو بیجے پی کو 28 پرسنٹ ملے تھے ان کو 23 پرسنٹ ملے تھے کانگریس کو وہ چندرپور والی سیٹ ملی تھی بس ایک ہی سیٹ ملی تھی 48 میں سے اور شرد پاوار کی یونائٹڈ ان سی پی کو کےول چار سیٹے ملی تھی دو انکو گئی تھی ایک تو جو آپ کی وہ امرواتی سے نردلیے تھی اور ایک اورنگ آباد والی سیٹ جو اثر دین ہوئی سے کی پارٹی کو گئی تھی جو اس بیچ پانچ سال میں گھٹنا کرم ہوا ہے مہاراشت میں مجھے لگتا ہے کہ تیش کے کسی اور راج میں ایسا گھٹنا کرم نہیں ہوا وہاں پر نسی پی بھی ٹوٹ گئی وہاں پر شیو سینا بھی ٹوٹ گئی حالکہ شیو سینا تو بالا صاحب ڈھاکرے کے سمیں بھی ٹوٹتی پھوٹتی رہی کبھی چھگن بھجبل کبھی کوئی دوسرے وہ باہر جاتے ہی رہے ناران رانے بھی انہی کے ٹائم چلے گئے تھے پر اس بار جو ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا ایکنات شندے انہی کی پارٹی کے نیتا جو چیپ نشٹر بنائے گئے اور ادھر پھر نسی پی ٹوٹ گئی تو شرد پوار صاحب کے تو بھتیجے ہی ٹوٹ کر کے بھارتری انتہ پارٹی کے ساتھ آگئے اور اپ مکھے منتری پد کو پرابت ہو گئے اب میری دلچسپی یہ جاننے میں ہے کہ صاحب بارہ ماتھی میں کیا ہونے والا ہے بارہ ماتھی میں بارہ ماتھی میں تو کل بھاو سے بات ہو رہی تھی میری تو پہلے تھے بارہ ماتھی میں تو نشت روپ سے سنیترہ پوار ہی جیتیں گی تو یہ اگین ایک اور بڑی پٹکی ہوگی بھتیجے کی طرف سے چاچہ کو اور ویسے بھی چاچہ کی عمر بھی ہو چکی ہے ان کی راج نیتی بھی over ہو چکی ہے ان کی بیٹی ہی اگر بارہ ماتھی میں ہارنے جا رہی ہے تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ the end ہے شرد پوار کی راج نیتی کا مہاراشت میں ویسے بھی مہاراشت کے نیتہ تو پورے مہاراشت کے نیتہ تو وہ کبھی بھی نہیں رہے اور پورے مہاراشت کے نیتہ کبھی ڈھاکرے بھی نہیں رہے یہ کچھ کچھ پاکٹ کے لیڈر رہے ہیں کانگریس کی بدولت یہ مکھے منتری بنے حالان کی پہلی بار تو وسندادہ پارٹی سے دگا کر کے اور کس کس طریقے سے جوڑ توڑ کر کے 38 سال کی عمر میں یہ چیپ نیسٹر بن گئے تھے لیکن بعد میں بھی جو ان کا کل ملا کر کے راج نیتی رہی ہے تم ہی سے محبت تم ہی سے تو اس انداز میں سونیا گاندھی کا ویدیشی مول کا مددہ بنا کر کے کانگریس سے باہر گئے اور پھر کانگریس کے ساتھ ہی مل کر کے چناؤ بھی لڑ لیے اور پھر سرکار بھی بنا لیے تو مہاراشت میں سنجد جی جو آپ لوگوں کا آقلن ہے بہت حد تک میں اس سے سہمت ہوں مہاراشت میں ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے ہاں بڑی جو ہے وہ اس بار اوڈھاو تھاکرے کی پارٹی کی ہونے والی ہے جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوگ سے اور نریندر موڈی کے چہرے کی وجہ سے اٹھارا سیٹے جیت لی تھی اور ان کو جتنی آپ سیٹے دے رہے ہیں اور اس میں بھی دریہ دلی ہی دکھا رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے اتنی سیٹے بھی ان کی آئیں گی مجھے لگتا نہیں ہے اور جو 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 آپ نے دکھایا ہے تو وہ بھی بہت حقیقت کے قریب ہے بارتی جنتہ پارٹی بڑھے گی کانگریس کانگریس کی زیرو سے سہمت ہے آپ میں اس لیے سہمت ہوں کہ کانگریس میں سب کچھ وہاں ٹھیک تھاک نہیں چل رہا ہے اور کانگریس کا وہاں پہلے بھی جہاں تک لوگ سبھا چناؤ کا پریشن ہے کوئی وہ بہت بڑی پارٹی نہیں رہی ہے پچھلی بار بھی کیول چندرپور کی سیٹ میں جیت پائی تھی وہ اور ویدہان سبھا میں بھی سب سے چھوٹی پارٹی وہی ہے چوالیس سیٹیں اس کے پاس ہیں اس کے بعد تو پھر چوان سیٹیں جو ہیں وہ ان سی پی کے پاس تھی چھپن شیو سینہ ادھاو تھاکرے کے پاس تھی اور اس کے بعد پھر بھارتی جنتہ پارٹی تو ایک سو سیٹوں سے اوپر چلی گئی تھی ایک سو پانچ ایک سو چھ سیٹیں آئی تھی تو مہاراشت کا تو بلکل آپ کا آقلن صحیح ہے اور اس میں کچھ if and what مجھے لگتا نہیں ہے جو دوسرے راجے ہیں ایک مہاراشتہ پہلے اور opinion لے لیتے ہیں جی اور لوگوں سے پھر آگے چلیں گے تو ویرین جی آپ کا کوئی opinion ہے مہاراشتہ مہاراشتہ میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا اس سے بڑی بات جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے مجھے لگ رہی ہے اور جو بہت ہی سنشت میں ریپورٹ ہوا ہے اب کچھ اگریزی اخواروں میں کہ شیف سیرا کے دونوں گھٹ اور اور راستوانی کانگریس پارٹی کے دونوں گھٹ یہ چار پارٹیاں سیٹ جیتنے سے زیادہ اپنا اپنا ووٹ شیئر بچانے میں لگی ہوئی ہے کہ بھائی کم سے کم ہمارا سب تو قائم رہے چناؤں کے بعد یہ بڑی چیز ہو رہی ہے اور دوسری بات جو جس طریقے کا جو مراتھا ساماج ہے جس طریقے سے وہاں پہ آرکشن کو لے کے اندولن چڑھا تھا اور جس طریقے سے اس کو شیف سیرا کے بخورٹری نے شندے صاحب نے اس کو ڈیفیوز کیا وہ کیا واقعی میں ڈیفیوز ہو گیا اس میں کس کا نقصان ہوا اس کے اور اس کے اور اس کے کون سپانسر اور جس طریقے سے پرکاش امیٹ کر جو ہے کسی بھی کٹ بندن کا حصہ نہیں بن پائے وہ اکیلے جا وہ وہ الگ جا رہے ہیں مجھے رکھتا اس نے بھی کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو کبزور کیا ہے بہراشترا میں اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ رہ آسان کی ہے لیکن بی جے پی نے جس طریقے کا رہتہ وہاں پھیلایا ہے چھے سینا کو بھی ٹوڑا ایسی پی کو بھی ٹوڑا عجید پوار کو پہلے کہا چککی پی سنگ جیل جائیں اب اس سے دوستی کر لی تو اب یہ جو سیٹیں فسی ہوئی ہیں نو سیٹیں یہ اس کے بارے وہ خود چلچہ ہو رہی ہے بھائی کیوں فسی ہوئی ہے کس بجھے پہ آپ نے شندے سے دوستی کی تھی کس بجھے سے آپ کی دوستی ہوئی تھی عجید پوار سے ویسے 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 ویرین جی کل بڑا کل بڑا ماسوم جواب آیا ہے امیت شاہ کا بڑا ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب نہ ہم نے ان سی پی کو توڑا نہ ہم نے شیو سینا کو توڑا یہ شیو سینا اس لیے ٹوٹی کیونکہ وہ پتر مہوں میں فسے ہوئے ہیں اوہ دھو ٹھاکرے اور شرط بوار کی پارٹی اس لیے ٹوٹی کیونکہ وہ پتری مہوں میں فسے ہوئے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے فیوی کول کی وجہ سماکت ہو گئی تھی اسی ویڑیٹی وہ پانچ سال کی تھی تو جیسی پانچ سال پورے ہوئے وہ ٹوٹ گئے تو اب تک جتنے آپ نے راج کی ہے آپ نے بحث کی ہے سنجے جی بنگال کے علاوہ یوپی اکیلہ راج ہے جہاں پہ سات بیہار بھی ہے سر بیہار بھی ہے سر اور یوپی میں ایک بات ہے دو ہزار چوزار سے لگاتار یہ یہ کوشش چل رہی ہے کہ بھائی بی جی کو اگر یوپی میں لوک لیا تو ڈلی میں لوک لیں گے دو ہزار بائیس کے اسیبلی چناؤں میں ایک سرام دھر مہان کسان نیتا ہے شریعوگین یادو ابھی ہم یوپی کی چرچہ نہیں کر رہا ہے بیرین جی اچھا اچھا چلیے ٹھیک آئیے 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 تو اب ہم آگے چلتے ہیں پھر اب عشیق جی بتائیے گجرات راجستان ودی پردیش پر آپ کے کیا اپنین ہے جو اس میں دیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتے سر ایسا ہے مہاراشت کے لیے میں پوری طرح سے ایک ہی آدمی گرو جی کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہوں اور میں فون کرتا ہوں بھاو کو اور بولتا ہوں گرو جی کیا سین چل رہا ہے اور ایک سیٹ سپیشلی سپریہ سولے کا کیا ہونا ہے انہوں نے فون پہ بولا کہ اس بار بیٹے سپریہ سولے بھی ہارے گی تو میں لمبی چوڑی چرچہ نہیں کرتا لیکن مہاراشت میں ایک پوائنٹ پر ابھی تک ڈسکشن نہیں ہوا سنجینی روپم کاؤنگریس تو کاؤنگریس تے کیا پروبلیم ہوئی سنجینی روپم میں بات ہوں وہ تو وہ بتائی دیا تھا وہ وہ بھی باؤنے بتا دیا تھا وہ نے پرسو ڈسکس کیا تھا ہاں میری میری کل ہوئی تھی تو اب جو سنجینی روپم نے جو یہ سٹینڈ لیا ہے تو یہ پول اتنا پہلے مجھے پتا نہیں یہ کم کا پول ہے لیکن کاؤنگریس کو جیرو سیٹ دینے کے لیے سب سے پہلے چنتا منی سر کو بدھائی انہوں نے یہ بھی بھاپ لیا تھا کہ سنجینی روپم اپنے ساتھ ساتھ جو بچا کجا کہہ رہا ہے اس کا موبائل بھی فون سوچڈ آف کرا دے گے کاؤنگریس والے پرچار پرسار کے لیے بھی جس کو فون لگا رہے ہیں وہ بھی فون نے ریسیب کر رہا ہے چھوڑنے یاد رکھتے ہیں بھالتو میں کس کا فون آ رہا ہے سب تو اپنے کاؤنگریس والے ناگراجن جی سے مہاراشت کا اوپینے لے لیتے ہیں جی ایک بار ہے کہ مہاراشتہ میں بی جے پی کا ایک قسم کا جو وہاں کا جو جو پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہے اے آکے اٹھا گیا وہ ستہائیس اٹھائیس ویسلی ووٹ میں کانگرس کا ووٹ شہر ٹرمینلی ڈیکلائن وہ دو جار دس میں اکیس ویسلی تھا وہ نو دس میں وہ گٹ کر آپ کو کھو گیا تھا اٹھارہ فیسلی دو جار چودہ میں پھر دو جار چودہ انیس میں جو اسمبلی ایلیکشن میں وہ سترہ فیسلی میں گٹ گیا پھر دو جار انیس میں سولہ اور ابھی جو دو جار انیس کا اسمبلی ایلیکشن میں پندرہ فیسل دی پندرہ 15.5 ایک ہے جو ونچید بھو جن آگاڑی کے وجہ سے پچھلی بار آٹھ سیٹیں بیجے پینے نکالی جو ووٹ کٹنے کے وجہ سے لیکن ایک سیٹ وہ جو جو اہیر ہے چندرپور سے وہ ہار ہے ونچید بھو جن آگاڑی کے وجہ سے آ رہے ہیں لیکن آٹھ سیٹ پربنی سے لے کر آپ کو کل ہاپو سے لے کر آٹھ سیٹ ونچید بھو جن آگاڑی تو نہیں ہے اس لیے کیا ہے کانگل کو لیکن 27 سیٹ آپ دے رہے ہیں مجھے اس میں آسانتی ہے نو سیٹ پر نہیں اس لیے فائدہ ہوگا ان کو انڈیا کو ہی فائدہ ہوگا لیکن انڈیا کو 27 انڈیا 24 25 میں وہ سمٹ جائے گی کر کے منہ انڈیا انڈیا نہیں ہے بی جے پی بی جے پی بی جے پی 27 دے رہے ہیں بی جے پی اس میں کیا ہے لڑتے ہیں کتنی ہیں آہ نہیں وہ تو 27 انڈیا ہے نا انہوں نے یہ وضیح ہوئی ہے ابھی تین چار سٹے اور لیں گے وہ آچھا آہ یہ جو تیس کے حساب سے انڈیا بی نیفیٹ کیا ہے جو پارٹی ٹوٹنے کے بعد بھی تین سیٹ ادھر سے جیتے ہیں دو سیٹ ادھر سے جیتے ہیں تو انسی پی کے لیے فائدہ ہے انسی پی تو پہلے چار سیٹ تھا ابھی تو پانچ سیٹ ہو گیا ان کو تو یہاں آپ کا جو انڈیوان کو صحیح لے لیں اس لئے ان کو بھی بہت زیادہ نقصہ نہیں ہے کانگرز کو ایک سیٹ ہوں بھی چاہاں لیکن کہیں کہیں وہ کانگرز بھی ایک سیٹ نکالے گی کر کے مجھے یہ ہے اور پانچ سیٹ مجھے کیا ہے جو اس میں سات سے نو فیزدی کا فاصلہ ہے جو اسمبلی اور لوگ سبا کا جو کانگرز کا ووٹ شیئر میں اور بی جے بھی کیا تو پاندرہ بیس فیزدی کے چلا جاتا ہے اس لئے کہیں نہ کہیں وہاں جو 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 سیٹ مجھے ایک چیز مجھے 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 تینوں کا چلتا ہے یعنی کی پھر ایک جو آپ کے باڑھ میں بائتو اور گڑا ملانی وہ تو بڑی ہیوی جارٹ تو اس لئے وہاں پر راجپوت کو ٹکٹ دینے کا مطلب نہیں بنتا ہے بیسک بات یہ ہے تو اس لئے اب شیو کنسٹوچنسی میں وہ جیت گئے شیو کنسٹوچنسی کی ڈائنمکس الگ ہے وہاں پہ راجپوت بہت بڑی سنکھیا میں ہیں شیو میں اور جیس المیر میں اور سیوانہ کنسٹوچنسی میں بھی راجپوت ٹھیک ٹھاک ہے بہت بڑی سنکھیا میں نہیں ہے لیکن ہاں ٹھیک ٹھاک ہے دوسری جو گروپس ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں راجپروہیت ہیں جیسے اب راجپروہیتوں کو بھی وہ گن تو لیتے ہیں جو راجپروہیت ہیں وہ برامن ہیں لیکن ان کو وہ راجپوت اپنے آپ نے گنتے ہیں ٹکٹ جو ہے وہاں سے آپ دیکھئے گا کہ مشکل ہی جیتے گا نہیں میرا وہ کہنا نہیں ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہر جگہ یہ جسون سنگھ جی نہیں جیتے تھے ہاں بالکل نہیں جیتے تھے میں تو کہہ رہا جسون سنگھ جی جب نہیں جیت پائے تو اب آپ جو ہے وہ کس اس حساب سے ان شریبان جی کو جتا دے گئے نہیں میں نے یہ نہیں کہا نردلیہ جتا نہیں رہے یہ جو اس پرکار کے نردلیہ کھڑے ہو رہے ہیں وہ آپ کو ہرا رہے ہیں میں کچھ بول رہا ہے ایک ہی پرشن ہے آپ سے وہ ہینٹ پر والا وہ کانٹ کیسے وہ بیس ہینٹ پر کا دو ہینٹ پر کا وہ یہ رویندر فارٹی کو اپنے ساتھ ہیلیکاپٹر میں لے کے کہ پھر بھی کیا ہے وعدہ نے دیا ہے کر کے وہ کیا ہوا اس کا اسی کی تو بات کر رہے ہیں نا وہ ہی تو ہے نا اسی کی بات کر رہے ہیں میں نے یہ تو راج پود کانٹیٹ کو ٹکٹ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ دے گی نہیں جہاں سے بارڑویر کانٹسٹینسی نہ راڑ پود ہے بھی کانٹسٹینسی وہاں سے ہی ٹکٹ ملے یہ نشید بات ہے یہ تو دوراکرہ ہے آئیے ہم پسچم کا اوورال دیکھ لیتے ہیں آپ نے میرے کو بدی پردیش نہیں بتایا میں بتا رہا تھا آپ نے ٹوک دیا سر ستنا پہ چنتا منی سر کا کہنا ہے کہ فسی ہوئی ہے اب یہ تھوڑا میرے لیے سرپرائزنگ ہے کیونکہ گنے سنگ جی سویم کرمی جاتی سے ہیں اور وہ کرمی بہل ایریا ہے اسی لیے ویدھان سبح چناؤ ہارنے کے بعد بھی ان کو ٹکٹ مل گیا کیونکہ وہاں کرمیوں کا ہولڈ بہت ٹھیک تھاک ہے اس پہ جیسے ہی موڈی جی کا الگ ووٹ بینک چڑھے گا ستنا سیٹ نکل جانی ہے جی باقی ایک دم absolutely کوئی دکت نہیں ہے کہیں بھی چلیے تو 143 سیٹیں ہیں یہاں پر ویسٹ میں اس میں سے 113 مل رہی ہیں ڈی جے انتم بمپر ایڈیشن یعنی کی نارت میں اور نارت کی استفی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جین کے آنچ میں سے دو ہی جیتیں گے یہ داک کی سیٹ اس بار نہیں جیتیں گے یہ بالکل پکی بات ہے پکی بات پکی بات داک کی سیٹ نہیں جیتیں گے اور تینوں جو ہے ویلی کی جو تینوں سیٹیں ہیں وہ نیشنل کانفرنس جیتے گی چنڈیگڑ یہ ایک نکل جائے گی انہوں نے منیش تیواری کو ٹکٹ دے دیا ہے فائٹس اچھی دے گا لیکن جیتے گا نہیں پنجاب کی تیرہ سیٹوں میں پنجاب میں اس بار کچھ انہونی ہونے والی ہے تو اس بار پانچ سیٹیں جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کو مل رہی ہیں یہاں پر ایک کانگریس کو عام آدمی کو چھے اور سیڈ یعنی شروع منی اکالی اس بار میں رہ تک اس میں جو ہے وہ دے رہا ہوں ہڈا سن ہڈا لڑیں گے یا کون لڑے گا لیکن رہ تک سیٹ یا دی ہڈا میں سے کوئی لڑتا ہے تو وہ چلی جائے گی کانگریس کو دیلی کی سات کی ساتوں کو بی جے پی کو ہیں ہیماچل کی چار چار آل فور یوکے کی آل فور یو پی کی اسی میں سے ستر بی جے پی کو پانچ ان کے صحیح یوگیوں کو اور چار ایس پی کو بی ایس پی کو ایک سیٹ اس میں دی ہے اور اس میں جو ہے یہ میں ویریندر جی سے اور اونکار جی سے پوچھوں گا وشیش طور سے کہ یہ جو ہے یہ راجپوت ویدروہ کے پہلے کا ہے اتر پردیش کا آقلن پہلے پسچمی اتر پردیش کا میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ اونکار جی کو بہت اچھا ایڈیا ہے نہیں میں اوور اول ہی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ راجپوت ویدروہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں ایکچول میں یہ صرف اور صرف جو ہے کچھ تتو ہیں جو جیسے بلبلہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب سنجیو بالیان کے بارے میں تمام طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں جی جاٹی ناراج ہے راجپوت بھی ناراج ہے مطلب سارے ہی ناراج ہیں سنجیو بالیان سیٹ نکال رہا ہے آرام سے نکال دے گا اور جو باقی کے کشتروں میں یہ جس طرح کی یہ پنچائتے اور مہا پنچائتے ہو رہی ہیں تو ان کو جو ہے سوشل میڈیا پر تو ان کو خوب لائک مل رہے ہیں اور کمنٹ مل رہے ہیں لیکن وستو وستطی یہ ہے کہ جمین پر ان کے پیر نہیں ہیں اب ویکے سنگھ کا ٹکٹ کٹ گیا ہے یا کسی دوسرے کا ٹکٹ کٹ گیا ہے اس کو لے کر کے آپ باوال کریں گے اور برج بھوشن شرن سنگھ کے ٹکٹ میں اگر دیری ہو رہی ہے اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملنے والا ہے ان کو سنکیت بھی دے دیا گیا ہے کہ ٹکٹ آپ کو ملے گا لیکن ایک رننیتک جو ہے وہ ایک فینسلہ ہے کہ جب یہ ہریانہ میں ویسٹ یوپی میں چناو نپڑ جائیں گے مددان نپڑ جائیں گے اس کے بعد اس کے ٹکٹ کا اعلان ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں یہ جان پوچھ کر کے کی جا رہی ہیں اور جن تطووں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ تطو کوئی اور نہیں ہے کچھ مسلم کمیونٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے پریریت کچھ لوگ ہیں جو اس مہیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ویسٹ یوپی میں بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں اس لیے بھی درد ہے کہ جینت چودری جو ہے وہ اچانک اخلیس بہیہ کا ساتھ چھوڑ کر کے نریندر مہدی اور عمیت شاہ کے ساتھ کیوں دکھائی دے رہے ہیں پچا نہیں پا رہے ہیں وہ لیکن اگر آپ پورے علاقے میں جائیں کسی بھی کشیتر میں چلے جائیں میں کسی باغ پت کی بات نہیں کر رہا یا مجھے فرنگر کی بات نہیں کر رہا آپ میرٹ چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ جو جاٹ کمیونٹی ہے اگر وہ تھوڑا بہت ووکل تھے بھی نریندر مہدی کے خلاف وہ اب بالکل نہیں ہے اور چودری چرن سنگھ کو جس طریقے سے بھارت رتن دیا گیا ہے اس سے تو وہ پوری طریقے سے گلیڈ گلیڈ ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ سنجیو بالیان کے خلاف جس طرح کی مہیم چلائی جا رہی ہے دوسرے لوگوں کے خلاف کیونکہ جب جب آپ اس طرح کی مہیم شروع کرتے ہیں کسی کے خلاف تو جو ایک ریورس اس کا ایک وہ ہوتا ہے وہ ہی ہمیں مجفر نگر میں بھی دیکھنے کو ملے گا باقی کوئی ایسا انڈر کرنٹ ہے ان کے خلاف کے جو ہمیں نہیں دکھائی دی رہا ہے تب کی الگ بات پر اوورال اتر پردیس میں جو آپ نے ٹیلی دکھائی ہے مجھے لگتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کچھ ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں ہے میں پنجاب پر اور ہریانہ پر بھی ایک ٹپنی کروں گا پنجاب میں میرے پاس قریب ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ پہلے بھٹینڈا سے کسی کنی ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا گوہل صاحب تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس بار بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ٹھیک طریقے سے کینڈیڈیٹ دے دیے تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہوگی کیونکہ ایک انڈر کرنٹ ہے لوگوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پرتی ایک جو پرو انکمبنسی ہوتی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اوپر سے جرور یہ سب یہ شمبو بورڈر کنوری بورڈر اور ڈبوالی بورڈر پر مورچے بندی ہو رہی ہے لیکن اس کا رییکشن ہے لوگوں میں وہاں پر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے یہ بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں مارکٹ میں آ کر کے اور لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں روڈ وغیرہ روک کر کے تو پنجاب میں جتنی سیٹے آپ نے دکھائی ہیں اس سے زیادہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو آ جائیں تو مجھے آشری نہیں ہوگا اور ہریانہ میں بلکل آپ کا صحیح آقلن ہے روح تک سے اگر دپیندر ہودہ کو ہی ٹکٹ مل گیا حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہودہ فیملی خود سنکٹ میں گھیری ہوئی ہے ان کو اپنے اوپر اتنا یقین نہیں ہو پا رہا کیونکہ دپیندر اس سمیں میں راج سبہ میں ہے اور وہ راج سبہ کی سیٹ ان کو چھوڑنی پڑے گی اور یہ ایک دھرم سنکٹ ہے پر ہاں پچھلی بار بھی رہ تک سے بہت کم بوٹوں سے دپیندر ہارے تھے دپیندر کو ٹکٹ مل گیا تو یہ سیٹ ایسی ہے کہ جو اس بار کانگریس کو چلی جائے گی باقی نو سیٹیں جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی جائیں گی ایسا یہ مانا جا رہا ہے اور جمین سے ریپورٹس آ رہی ہے ویرین جی پہلے ہریانہ کے بارے بھی ایک بار کہا چاہتا ہوں کہ ویرین سنگھ کیوں چھوڑ کے چلے گئے بی جی پی سے واپت کانگریس میں کیا ان کے بیٹے کا ٹکٹ کٹ رہا تھا تو کون سا ان کا بیٹا پھر سے دوسری طرف جائے بیٹا تو جیتنے کی ستھیتی میں نہیں تھا سنجیری یہاں پہ تین لوگ اتر پریش کے ہیں لیکن سب سے آخری نمبر اتر پریشک آیا ہے ایسا ہے کہ جو سب سے سوادسٹ چیز ہوتی میں پہلی بات میں بتا دوں سماد وادی پارٹی کے لوگ اس بات سے بہت پریشان ہیں اور واستو میں بڑا اس سے منوبل گرا ہوا ہے جو بات سامنے آتی چاہر سو پار چاہر سو پار چاہر سو پار کیا کر رہے ہو آپ لوگ ساتھ اٹھ چکا ہے اور اور وہ پالے میں لڑنا چاہتا تھا تھا تو اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس کی پتھ نے کہا ٹھیک ہی نہیں ملا تمہیں لڑنے کا بھی لنی ہو جب بی جی پی چار سو پارڈ جاری تو تمہیں ہو کہاں بھائی لڑائی میں تو اور تو اس کے روا جو ہے اچھا اب آتے کاؤگریس کے اوپر سترہ سیٹیں اس کو ملی ہیں بڑی مشکل میں اس نے جو ٹوڑ کے سوندھنا سو سیٹ اس نے اکسینیٹ جبار کر لیا ایک سوالوالی پارٹی کے والے کو اپنے ہاں لیا ایڈا پوٹیشن پہ ایلا باز سے اجیبال رامن سنگھ کو اور دو سیٹیں ابھی تیہ نہیں ہیں نا رائبریلی اور نا ہی امیٹھی اور اتنے ہی اٹھکل بادیاں چل رہی ہیں روبرٹ وارٹ آئیں گے پریانکا آئیں گی لیکن صرف وہ راجاؤں کا جو ہے کاریوب چلا گیا کہ آپ نے درشن دیا ہاتھ ہرا دیا اور لوگوں نے ووٹ دے دیا اور میں کہوں گا کہ بہجر سماج پارٹی اور سماج وادی پارٹی کا اترپردیش کی راجیتی میں سب سے سکاراکمک جو یکدان ہے کہ انہوں نے فیوڈلزم کو اور جو ابھیجات عباد راجیتی میں تھا اس کو ختم کیا وہ الگ بات ہے کہ وہ نئے فیوڈل اور نیو ایلیٹ بن گئے وہ یہ اپنے آپ نے بہت دکھات ہے جو تسری بات ہو رہی ہے بی جے پی دو ہزار چودہ سے ابھیان چلا رہی ہے ڈیار یادو پچھڑا ووٹ اور ڈیار ڈالک ووٹ تو اب کچھ کچھ یہی اب نکل کی ہے سماج وادی پارٹی نے چار یادو کو ٹکٹ دیا ہے 63 سیٹ میں اور بڑی سجھیہ میں انہوں نے جو ہے شاک کے ہے کشوا ہے اور لوگ ہے انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا ہے اور آج کے پرائیم میریسٹر نے انٹرو میں آیودھیا کو ایسا فلپ کیا ہے اب تک جو ہے یہ پرمپرا بن گئی ہے یوپی میں پچھلے چار درسکوں سے کہ بھارتی یادو پارٹی نے آیودھیا کا ٹرم کارٹ کھیلا بھارتی یادو پارٹی نے آیودھیا کو متہ بنایا آج پرائیم میریسٹر نے کہا کہ جو لوگ 20 جنوری کو پرانٹ پچیسٹہ میں نہیں آئے انہیں کے لئے آیودھیا راہی تک مدہ ہے تو آج انہوں نے اس مدہ کو ہی پلٹ دیا اور جو سب سے بڑی بات جو میں جو یوپی میں دیکھ رہا ہوں میں یہاں ویپاک کے پاس جنتا کے بیس جا کر کے بات کرنے کے لئے ٹاکنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے یوگی جی کہہ رہے ہیں یوگی جی کا جو آج کا بھاسڑ بیہار کا ہے آپ سن لیجئے آپ دیکھئے کہ ان کے پاس بیہار میں جنتا سے سوار کرنے کے لئے مدہوں کی برمار ہے یہاں ہمارے اکھلیش یادو کے پاس مجھفر ڈگر کی میٹنگ میں ان کی وہی مجدے ہیں جو پچھلے پانچ سال سے وہ ڈیلی پیٹنوٹ جاری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نئی پیشن سکیم لے آئیں گے ہم ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی لے آئیں گے کسان پریشان ہے نوجوان پریشان ہے بیلوزگاری ہے اور یہاں پہ آوارہ پشو ہیں یہ وہ نہیں کہتے کہ اگر یوگی جی نے وہ ہرچیاں پر پرتبند لگا دیا ہے اس کے قارن گائے سان بیل کھیکوں میں گھوم رہے ہیں تو آپ یہ مانگ کیلئے گوہتیا پر پرتبند ہٹایا جائے یہ مانگ کرنے لیکن وہ جو ہے جو ہے آوارہ پشو ایک نیا مددہ جوڑ گیا سب خان مہنگی کر دی تو بیجی پی نے خان مہنگی کر دی خان مہنگی کر دی یوریا مہنگی ہو گئی اب مجھے یہ نہیں بالوم کہ اپریل کے مہنگی میں کونسی بھسل ہوتی ہے یوپی میں جہاں کھانیوز ہوتی ہے اپریل کے مہنگی میں گہوں کٹتا ہے یہاں اس سے میں کوئی بھسل نہیں ہوتی نہ آلو کی ہوتی ہے نہ پیاج کی ہوتی ہے نہ سبجیوں کی ہوتی ہے اور نہ ہی اور دھان کی بوائی بھی شروع ہوتی ہے چولائی میں بلکہ یوپی میں آپ جانتے ہی ہیں پانی وانی برسلے کے بعد ہوتی ہے تو اب نیا شروع ہو گیا تو آج کے اور ویرین جی ویرین جی ویرین جی وہ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ والوں کو کیا ملے گا یہ تو بتاؤ اکثر پردیس میں کون کھٹا کھٹ سرالاگ ٹرولین چل رہی ہے اپے گھٹا کھٹا 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 اور یوپی میں بی جے پی کا جو لائن اپ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے یہ میرے جنم ہونے کے پہلے سے اسے کہا جا رہا کہ بھارتی انسان بنیوں کی پارٹی ہے انیس سو اسی چھے اپریل کو وہ وہ بھارتی انتہا پارٹی ہو گئی اب آج بی جے پی کے پاس کے خلاف جو پارپلک جو جو اس کے پاس خٹکارنے کے اور حکارت بھرے جو اس کے پاس مدے وہ سب ختم ہو گئے آج بی جے پی جو منو آدیوں کی پارٹی ہے برہمنوں کی پارٹی ہے بنیوں کی پارٹی ہے اس کے ساتھ چار جاتی چھوٹی ہڑ جاتیوں پہ پارٹیوں کا گڑبند ہے راستری لوگ ڈل ہے اپنا ڈل ہے نشاط پارٹی ہے اور ایک یہ چار پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں تو بی جے پی کا اپنا جو کسی پارٹی سے بہتر ہے بی جے پی کو اگر روک لیا ہم نے یوپی میں تو ڈلی میں روک لیں گے ڈو ہزا بائیس میں یوگین یادو نے کہا کہ ہم نے اتنی بڑی اپس بنایت کی اخلیت یادو کے لیے کسان آندورن کے دریئے لیکن اخلیت یادو بیٹنگ ہی نہیں کر پائے تو اب کی بار جو 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 ماننی یوگین یادو جی ہیں نہ تو وہ کسی یاترہ میں دکھائی پڑ رہے ہیں نہ کسی کیمپین میں دکھائی پڑ رہا ہاں انگریجی میں ان کے آرٹکل ضرور کچھ نہ کچھ آتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے تو یوپی میں اور یہ جتنی بھی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجپورت نہراج ہیں اور یہ نہراج ہیں تو وہ میں آپ کو چھوٹی بار بتا دوں آپ سے دو سال پہلے نوائیڈا میں ایک ایک جھگڑا ہو گیا تھا اس میں چاگی لوکل ایک ٹا فارمی تھا اس کے اوپر کاروائی ہوئی سارے چاگی نہراج ہو گئے وہاں مہا پلچائک ہوئی اس کے کچھ بہلے بار خطورتی ویڈان صاحبہ سی تھا وہاں پہ وہاں پہ چناؤ ہوا چاگیوں نے بی جے پی اکھلاف ووٹ دیا وہاں پہ جو ہے مدن مہیا تو اس کو that has been turned into a template کہ پہلے چاگی نہراج تھا اب کی بار ٹھاکو نہراج ہیں تو ایسی ناراضگی جو ہوتی ہے ایسی اس طرح کی بی روضہ آباس ہر چناؤں کے پہلے ہر دل کے سامنے کچھ نہ کچھ آتے ہیں بی جے پی میں بھی آئیں گے اب یہ لیڈرشپ کی quality ہے لیڈرشپ کی acumen ہے یہ اس کی کشلتہ ہے کہ وہ ان بی روضہ آباسوں کو کتنی جلدی کتنی کشلتہ سے پھلڈہ لیتی ہے اب کانپور میں ایک رمیش عوستی کو ٹکٹ دے دیا گیا وہ کسی ٹی وی چینل کا ڈسٹک کا ریپورٹر تھا یا شنگر تھا اب وہ اس کی جو claim to fame کیا ہے کسا وہ آخر بھارسی میں ڈیاتی پرشن میں ہے بی جے پی کیوں لوگ حیرت میں یہ کور رمیش عوستی ہے لگی ٹکٹ مل گیا اس کو تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے یوگی جی نے پریشنم کیا ہے اور ایک ڈیٹا ہے بہت بڑی جو ٹی وی چینلوں میں گالی دینے کیلئے مجبور ہیں جو 5% وارٹ پارٹی ہیں انہوں نے جو ہے یوگی جی خلاف اب یہاں چھیل رکھا ہے اور یوگی جی کے سمرتھن میں یوگی جی کے خلاف نہیں ہے نہیں بطلب اسی پارٹی کے ڈیٹا یوگی جی کے سرنیاد سپورو کا نام بھی لیتے ہیں جو یوگی جی کا نام ہے اور وہ لوگ ہمیشہ یوگی جی کو جاتی ویشیش کا نیتا بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن اب وہ ساتھ سال ہو گئے ہیں اب وہ سب جیزوں بہت اوپر اٹھتے ہیں اب تو ان کو سہانوبھوت ہی ہے وہ کہنے بتائیے مارے چھتریے نیتا کو ہٹایا جا رہا ہے نہیں یہ 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 اوپناکشیس ڈیس 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 ڈیو بہت سارے ہو سکتے ہیں ان فرس ٹو میں میرے چار سے کوئی بھی بات نہیں ہے تو اتر پریجز میں بی جے پی کی سیتیں منموم سیونٹی آئیں گی اور ایلائز کو بھی ملیں گی اور آر ایل ڈی کے بی جے پی کے ساتھ آنے سے جو سیکولر سمودائے کا جو ہے اس کے ہردیا کو بہت گہرا آغاق لگا ہے وہ بہت بکھی ہے یا جو ہے اور ان کا کیول ایک ہی کام ہے کی کیسے سوڑ کرو دی سٹیبلائز کرو سواج میں جسٹیبلز پیدا کرو اور وائلنس ہو اور دنگا ہو اور بوال ہو تو جہن چوزلی کے بی جیٹی کے ساتھ آ جانے سے پچھل موتر پردیش میں کسی کسیم کی شوشل پورٹیکل ڈس آرڈر کرنے کی سمبھاؤناؤں پر بہت ہی مجبوط بیرام لگ گیا ہے یہ سب سے بڑی پریشانی ہے اور جو گوجر نیتا ہیں وہ بھی اب بہت ہالانکہ گازی آباد اور نوائیڈا میں گوجروں اور راستورتوں کو لے کر کے بھی مہر بھوٹ کو ایک کی مورٹی کو لے کر کے بیوات سڑا کرنے کا پیار کیا گیا تھا اور یہ چرچہ تھی کہ اس کے پیچھے راڑے سانگیپور اچھو گہلو تھے ایک کہہ رہا کہ میر بھو راجپور سے ایک کہہ رہا گوجر تھے حالانکہ وہ بھی معاملہ آگے چلا چلا نہیں معاملہ شانک ہو گیا تو پھر میرا کہ اُستر پریش میں اور میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو لگاتار آپ کے چینل میں بہت لوگوں نے کہا ہے بھارت کے شراؤں کو کسی طریقے سے ڈسٹر کرنے کے بھرپور پریاد ہو رہا ہے کل بمبائی میں جو سلمان خان کے گھر کے باہر جو گولی چلی ہے یہ بہت ہی گھنبیر گھٹنا ہے یہ چھوٹی سی گھٹنا ہم کو لگتی ہے لیکن لوگوں کو شام تک سمجھ میں آیا کہ یہ سلمان خان کا فولیسٹی سٹنٹ نہیں ہے جب مخبنسی نے سویم جاگر کی موقع کا مہینہ کیا تو یو پی میں بھی خرافات کرنے والوں کی کمی نہیں ہے رام رومی کا ڈسو پرسو آ رہا ہے اور بیہار بنگال میں پہلے ہی مدعہ بن چکا ہے یہ اور بیجے پی نے یہ جو سہگولہ نیتاؤں کو ڈیفنسیو کرنے کو جھکی ہے یو پی میں بھی پیاس ہو سکتا ہے ہاں اور ایک بات اور یو پی میں جو دو بڑے مافیا تھے اب کی بار وہ سین سے باہر ہے اتھیک احمد اور دوسرے مختار انساری صاحب اور تیسرے جو 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 وائٹ کولہ مافیا ہے آزم خان صاحب وہ تھا پریوار جیل میں ہیں پتنی بھی جیل میں ہیں اور پیٹا بھی جیل میں ہے تو آزم خان کے یہ ان لوگوں کے سین سے باہر ہونے کے کارل لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملا ہے اور اور اب جو ہے رامپور میں کیول ہندو ہی نہیں مسلمانوں کا بھی ایک بڑا بہت تھا ایک بڑا ورد راحت کی سانس لے رہا ہے کہ صاحب اب یہ ہٹلر نہیں ہے ہم لوگ کم سے کم چین سے ووٹ دے سکتے ہیں اور جو اور جو اور جو سماجوادی پارٹی کا جو افیشل کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی آزم خان کے خلاف بول رہا ہے اور آزم صاحب نے اپنا سپورٹ بی ایس بی کنڈیڈیٹ کو دیا ہے تو یو پی میں سماجوادی پارٹی کے لیے دو ہزار انیس میں تو یہ پانس سیتے پا رہے تھے دو ہزار بائیس کے ویدہان سوا چراؤں میں ایک سو گیارہ سیتے پا رہے تھے اور اور انیس بائیس اور چومیس کے چراؤں پر رہوں میں سماجوادی پارٹی کے لیے کوئی سمانتہ نہیں ہونے والی ہے یہ پھر سے پانس تیر اگر پا جائے تو بہت ہے ہاں ایک دو نئے چتارے اُبھر رہے ہیں بہجر سماج پارٹی کے بہن جی کا بھتیجہ آکاش آنگ وہ وہ لگاتار کیمپیئن کر رہا ہے اور اب تو ٹی بی چلنے میں اس کے ڈرو گانا شروع ہو گئے ہیں اور دوسرے شیعپال جی جو ہے بہت محنت کے بعد بدایوں سے اپنے بیٹے کو ٹکٹ ڈلوانے میں سفر ہو گئے ہیں شیعپال جی جو ان کو بھی منا لیا ہے اور نومینیشن فائل کرنے کے سمیں شیروانی صاحب موجود تھے وہاں پہ اُبھر کے ساتھ تو عادیت یادو کو ٹکٹ بل گیا آپ دیکھتے ہیں تو یادو پریوار کا ایک نیا ستارہ امرادیسی میں آ گیا ہے دو ڈرجن تو پہلے سے ہی تھے ایک اور آ گیا ہے تلی آئے آگے چلتے ہیں اب ہم اوورال ٹیلی جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں مجھے کچھ کہنا ہے سر میں نے سب کو سنا لیکن مجھے کچھ کہنا ہے 64 سیٹوں میں مجھے کچھ ڈاؤٹ نہیں لیکن میں کچھ سیٹوں کے نام لے رہا ہوں سر ڈی اے کو کہاں کہاں سچ میں جو ڈیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے سمسیہ ہے رائے بریلی پیلی بھیت آجب گھر سمبل پرطاپ گھر جانپور نہیں ٹھیک ہے آپ آپ بات میں بول لیجے گا سر جانپور گارنٹی ہار رہی ہے رامپور نگینہ سہارنپور گھوسی ماؤ کہہ سکتے ہیں سرا وستی بجنور کہرانہ گاجیپور مین پوری اور ابھی جس بدائیو سیٹ کے بارے بات ہو رہی تھی بدائیو میں بھی رہ آسان نہیں ہے اس میں سے چھ سیٹ آپ بجے پی کی طرف کر سکتے ہیں سات سیٹ تو اوورال ستر ہو سکتا ہے ہمیں میں کہہ رہا ہوں ان سیٹوں پر بہت کڑی ٹکر ہے لیکن کچھ سیٹیں تو گارنٹی بجے پی نہیں جیتے گی جانپور اس بھائی چوناؤ چوناؤ میں جانپور میں آپ کیسے کہہ رہے ہو جانپور میں تو ابھی ابھی بی ایس پی نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا ہے اس کے بات تو سیچویشن کلیر ہوگی بھائی چوناؤ کیا کرے گا جانپور میں سب وہ اچھے ہیں اس کبیٹی کی وہاں پہ کبیٹی کی اچھے ہیں نا لیکن اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا بابو سنگھ کو چوہا کو آپ اٹھا کے لائے بندل خند سے اور یہاں ڈال دیا بھائی چوناؤں بھائی چوناؤں دنجے سنگھ والا بھی وہ دیکھ رہا ہے گراؤں پر اب آپ لوگ پتہ نہیں نہیں دیکھا ہوگا پر ہماری ٹیم کو وہ ساف جھلکا ہے کہ بھائی وہاں پہ وہ پروبلم ہے اور پلس اب کشوہا کو ٹکٹ دینا پہلی بار ایک سمارٹ موو پتہ نہیں اکھیلے شیادوں نے کیسے کھیلا ہے لیکن وہ ایک سمارٹ موو گنا جا رہا ہے دیکھتے ہیں باقی چیزیں جو ہے وہ جو مان کے چل رہے ہیں نا کہ وہ مسلمان ان کی جیب میں بیٹھے ہیں وہ بہن جی جو ہیں انہوں نے اور بھی سمارٹ کھیلا ہے اس بار اور بہن جی نے بہت ساری جگہوں پہ سماجوادی کاؤنٹر کیا ہے کچھ جگہ پہ بی جے پی کو بھی کشک دیا ہے لیکن بہن جی نے جو ہے وہ بہت سمارٹ کھیلا ہے ماملا تو آئیے اب ہم اب سمیں ہو گیا ہے تو ہم گرینڈ ٹوٹل پہ چلیں گے یہ آپ کا ہے گرینڈ ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل میں بی جے پی تین سو نیس ہے اینڈی اے تین سو پنچانوے نہ تین سو ستر کراس ہو رہی ہے اور نہ چار سو کراس ہو رہی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ کانگریس انتالیس پہ ہے اور انڈی ایٹی فائی پہ اسی کے ساتھ آج کے سکرکرم کا ہم پھر سنگھار کریں گے آپ سبھی درشکوں کو بہت بہت دنیواد ہمارے جو آج کے اتیتھی ہیں پونکار جی ناغرہ جن جی ویرین جی ابھیشیک جی سبھی کو بہت بہت دنیواد جی ہن جی بھارت وندے ماترم وندے ماترم نمشکار جی شیرام پرنام سبھی سبھی بجورگوں کو پرنام جی شیرام شیرام چی ایدیو جی شیرام جی شیرام موسیقی